اگلی مقابرہ ہے گورنمنٹ گرس ڈگری کالج بیمبر سے حفیظہ خانم حفیظہ خانم تشریف لائنس پوزارے کھار پرمائیں سرف روشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا پاس ہوئی قاتل میں ہے موزز مہمانانگ رامی اسلام علیکم کشمیر جنت نظیر خوابوں کی سرزمی آج محشر کا منظر بیش کر رہی ہے ہماری صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم آزاد رہے لیکن دنیا میں جب سامراج کا دور آیا تو بدقسمتی سے غلامی کشمیریوں کا مقدر ڈھیری کشمیری بیٹ بگیوں کی طرح فرومت ہوئے کشمیر کے مرگزار اور لالہزار بھگ گئے کھیت اور دیکان بھگ گئے حتاکہ انسان بھی بگ گئے چنابے والا کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے کروڑوں انسانوں کے حقے ہوتے لادیت کا مسئلہ ہے یہ نسل نو کی آزادی کا مسئلہ ہے یہ لوگوں کی اقائد و حوائیات کا مسئلہ ہے اور اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے جی صاحبے صدر یہ ہمارے دین اور ہمارے امان کا مسئلہ ہے ہمارا دین ازادی انسان کا دائی ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نچاتے کے لیے تشریف لائے اور امت مسلمہ کی تو تاریح ہی یہی ہے کہ ہم نے ازادیوں کا رواز جالا تھا ہم نے غلاموں کو سلطین کے برابر راکھڑا کیا صاحبے صدر پچھلے ستر سا سے ہم پیان اقوامی فورم پر بھارت کو اس کے بعدے یاد دھلا رہے ہیں اقوامِ عالم کو ان کی سمتداری کا شاصل آ رہے ہیں اور اقوامِ مدھیدہ کو ان کی قراردادیں اچھال اچھال کر ان کی مجودگی کا اعلان کرتے رہے لیکن مفادات کی پٹی آنکھوں پر بانے دنیا کے ٹھیکے دار جان پھوجھ کر ہمارے خود سے چشم پوشی کرتے رہے اور پھر جب ہم نے ان کی آنکھوں میں سلط محل دیکھی ان کے دلوں پر بندے کفل دیکھے ان کے کانوں کا پہرہ محسوس دیا تو حقیقت احتجاج کا سخارہ لیا صاحبے صدر جھنے کا حسینہ گیا تو مرنے کا حق استعمال کیا پھر ہم نے طاقت کو پھر ہم نے طاقت کو صبر و شہادت سے چکانے کا فیصلہ کیا اور حقے ہوتے راتیت کی چدو چیٹ کو جاری رکھنے کا عظم کیا پاؤن کی زنجیر سے پاؤن کی زنجیر سے شمشیر بنا لی ہے جاؤ جا کر حبر کرو میرے وقتیا کموں کو صاحبے صدر اگر عالمی ادارے کشمیریوں کو انسانوں میں شمار کر لیں تو عرض گروہ وہاں لوگ چبرو اسپتاد میں چیہ رہی ہیں کھیتوں اور کھلوانوں میں چاڑا چاڑا رہا ہے مجرموں اور میکنوں سے زندانوار ہو رہے ہیں وہاں پہ شہروں میں دروپنی مناچتی ہے انسان کے چیٹ ہوتی ہے جو سربلند ہوتا ہے اسے بھونجی کار دیتے ہیں جو گردن اوپر اسی ہے اسے گولے چاڑ جاتی ہے ماؤں کے گودوں کو سریاں مچھاڑک جا رہا ہے بہنوں کی آنچہ سینے جا رہے ہیں صاحبے صدر ایسا کیوں ہے ایسا صرف ہے صرف حق حضر عادیت کو مانگنے سے ہے اپنے حق کو مانگنے سے ہے جنابے والا ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں اپنا حق لینے کے لیے ہروں کے دریا پار کر رہے ہیں ہم مزادی اور حضر عادیت کی قیمت جان چکے ہیں ہم مقبول پڑ شہیل کی تو ہاتھ جیل سے لے کر بہان بانی کی شہادت تک تک بہان بانی کی شہادت تک تب انتہائی رویات کے امین ٹیہرے ہیں ہم نے اپنے عاد کے پیروڑوں اور ننرودوں سے ٹکڑا کر دوست دوست میں پھر و گلزار بنائے ہیں ظلم کی رات دنویل سہی سہر کر راستہ نہ رکھ سکے گی ظلم کی دھوٹ تیز سہی دل کے لے گی مجھے جس طرح سوہ صادق کے تمہوں ہونے کا یقین ہے اس طرح یہ بھی یقین ہے کہ یہ رات میرے چراغوں سے رہا جائے گی اور رکھے ہوتے رادیت کے سورج کو طلوع ہونے سے نہ روک سکے گی انشاءاللہ وہ شاہ نور جسے ظلم تو نپالا ہے وہ شاہ نور جسے ظلم تو نپالا ہے اگر کھلی تو شراروں کے پھول لائے گی اگر نہ کھل سکیں تو نئی فصلے گل کے آنے تک ضمیر ارز میں ایک زہر چھوڑ جائے گی انشاءاللہ شکریہ